موسیقی اس بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس سبسکرائب میری چینل فرس ٹیپ میں ہم نے ہاری کا مسالہ بنا لیں گے جس میں ہمیں چاہیے تین عدد سبز الائچی چار سے پانچ عدد لونگ دو بڑی الائچی اور ایک دالچینی کا ٹکرا اس کے بعد اس میں جائے گا ون ٹی سپون کالی مرچ ون ٹی سپون زیرہ چار سے پانچ عدد سرخ گول مرچ ان تمام مسالوں کو اب ہم ایک پین میں ڈالیں گے ان مسالوں کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ ڈرائی روست کریں گے ہم نے ان کو زیادہ نہیں بھوننا بلکہ ایک سے دو منٹ بھوننا ہے جیسے ہی اس کا گلر ہلکا سا چینج ہوگا اور ان میں سے پیاری سی سمیل آنا شروع ہوگی تو ہم اسے نکال لیں گے اور اسے ٹھنڈا ہونے دیں گے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ایک سے دو منٹ لگیں گے اور اسے پھر ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور ٹھنڈا ہونے دیں گے تب تک ہم سیکنڈ سٹپ کر لیتے ہیں اسی پین میں ہاف کپ آٹا شامل کریں گے اور آٹے کو ہلکا سا بھون لیں گے نہاری میں ہمیشہ آٹا بھون کے شامل کریں اس سے بہت اچھا فیور آتا ہے اگر کچھا آٹا استعمال کریں گے تو اس سے بہت سے لوگ نہاری کو ٹھک کرنے کے لیے کاؤن فلور کا یوز کرتے ہیں اس سے بھی وہ ٹیسٹ نہیں ملے گا جو ہمیں بزارٹ ایسا ٹیسٹ چاہیے سفاتے میں اسے بہت پیاری سا سمائل لانے فیور ہو جائے تو اسے کو ٹیٹ میں نکال لیں گے اور ٹھنڈا ہونے دیں گے جن مسائل کو ڈرائی روست کر کے ٹھنڈا ہونے کے لیے لکھا تھا ہمیں ہمیں پیسٹی آئے پیسٹی کے بعد اس میں چند مسید مسائلیں جائیں گے جن میں 1 ٹی سپون سوک کا پاوڈر اگر آپ کے پاس سوک کا پاوڈر نہیں ہے تو آپ سوک سابت لے کے اسے پیسٹ لیں اگر ہمیں بزارٹ جیسٹ چاہیے تو اس میں سے کوئی بھی مسائلہ ہم چھوڑ نہیں سکتے اس کے بعد اس میں 1 ٹی سپون جائفل جگتری کا پاوڈر جائے گا 1 ٹی سپون سورا مرچ 1 ٹی سپون پاپری کا پاوڈر 1 ٹی سپون لیسن پاوڈر اس کا بھی نہاری ہی بہت اچھا پاوڈر ہوتا ہے 1 ٹی سپون خلدی 1 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون چکن پاوڈر کا شامل کریں گے چکن پاوڈر بھی نہاری ہی بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چکن کیوبز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون آمچور پاوڈر شامل کریں گے اور انہیں سالوں کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اب تھرڈ سٹیک کی طرف آتے ہیں ایک گڑھا ہی لیں گے اس میں 1 ٹی سپون کپ آئل شامل کریں گے جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں دو تیز پاتھ شامل کریں گے ایک سے دو منٹ فرائے کرنے کے بعد اس میں چکن شامل کریں گے 1 کیجی چکن شامل کیا ہے یہاں پہ 1 کیجی کی ریسپی میں آپ کے ساتھ چیئر کر رہی ہوں چکن شامل کرنے کے بعد ہم اسے میڈیم ٹو خائی فلیم پہ کوپ کر لیں گے چکن کو ہمیشہ فرائے کرتے ہوئے میڈیم ٹو ہائی فلیم رکھا کریں اس سے چکن بہت اچھا بنتا ہے اور ربڑ نہیں بنتی چکن کو اگر لو فلیم پہ فرائے کیا جائے تو چکن ربڑ بن جاتا ہے اور جوسی نہیں رہتا یہاں پہ میں نے 1 ڈیبل سپون لیسے ندر کی پیش شامل کی ہے اب اسے ہم جلدی سے اس کا کلر چینج کر لیں گے جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا اس میں ہم مسالے آئیڈ کر دیں گے یہاں پہ اس کا کلر چینج ہو چکا ہے ہم نے اس کو زیادہ براؤن کی طرف نہیں لے کے جانا بلکہ جیسے ہی لائٹ سا کلر چینج ہوگا ہم اس میں مسالے آئیڈ کر دیں گے ہم نے جو نہاری مسالہ بنا کے رکھا تھا اس کو شامن کریں گے اور تین سے چار منٹ ہم جگن کے ساتھ اس کی بنائی کریں گے بہت احتیاط کے ساتھ یہ مسالے جلے نہیں میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کی بنائی کریں گے چمچ مسلسل چلائیں گے اور آنچ بہت ہی کم رکھیں گے تاکہ مسالے نیچے لگے نہیں اگر مسالہ جل گیا تو سارا ٹیسٹ حراب ہو جائے گا جیسے ہی مسالے کی اچھے سے بنائی ہو جائے گی تو اس میں پانی شامل کریں گے یہاں پہ میں نے تقریباً چار گلاس کے قریب پانی شامل کیا ہے جو کہ ایک لیٹر بن رہا ہے پانی شامل کرنے کے بعد اس کو جوش آنے دیں گے اور جیسے ہی جوش آئے گا تو ہم اس کی آنچ میڈیم ٹو لو کر دیں گے اور اسے کور کر دیں گے تقریباً پیس منٹ کے لیے یہاں پہ نہاری کو پکتے ہوئے تقریباً تیس منٹ ہو چکے ہیں آئل سیپرٹ ہو چکا ہے اور چکن بہت اچھے سے گل چکا ہے اب اس کے اوپر جو آئل آیا ہوا ہے وہ ہم اتار لیں گے یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر تو آپ نے گیسٹ کے لیے سرف کرنا ہے تو آپ آئل نکال لیں نہیں تو ضروری نہیں ہے ستارک میں جو آپ نے آٹا بون کے رکھا تھا وہ ہی آٹے میں ہم پانی شامل کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی گھٹلی نہ بنے ایک لیکوٹی سی پیس تیار کر لیں گے یہاں پہ بیٹر ریڈی ہے اور لمس فری ہے اس کنسسٹنسی کا ہونا چاہیے چکن کے سالن میں شامل کرتے ہوئے چمچ مسلسل چلائیں گے تاکہ کوئی گھٹلی نہ بنے اور اس کے بعد اسے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پکنے دیں گے درمیان میں پکاتے ہوئے چمچ چلاتے جائیں یہاں پہ مجھے نمک تھوڑا کم لگ رہا تھا اس لئے میں نے ہاف تی سپون نمک شامل کیا ہے یہاں پہ نہاری کو پکتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے جو آئل نکال کے رکھا تھا وہ شامل کریں گے تاکہ مسالوں کا فلیور نہاری میں شامل ہو جائے اور کچھ آئل اس میں سے بچا لیں گے جو سف کرتے ہوئے شامل کریں گے اب ہم اس میں ادھرک بری کٹی ہوئی شامل کریں گے ہری مرچیں شامل کریں گے اور دنیا شامل کریں گے یہ تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ ان تمام چیزوں کا فلیور نہاری میں شامل ہو جائے ہماری بہت ہی بہترین اور جٹ پٹ بننے والی ریسپی تیار ہے آپ کو بزار جیسا فلیور ہی گھر پر ملے گا یہ بہت ہی بہترین بن کر تیار ہوتی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کریں اپنی فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں جب سرف کریں تو لیمن ضرور سرف کریں لیمن کا نہاری میں مہت اچھا فلیور آتا ہے لاس پر دنیا، ادرک اور ہری مرچوں سے گانشن کریں جگنان آپ کی ریسپی آپ کو ضرور سندائی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی موسیقی